آواز کا راج کمار سنگیت کا ساگر دلوں میں بستا ہے آج بھی کشور کمار سر کے جادوگر کو بچھڑے چھتیس برس بیٹھ گئے آواز کا جادو آج بھی سلچھٹ کر بول رہا ہے کشور کمار کے گائے گیت موسیقی کی دنیا کا قیمتی احساسہ ہیں اور رنگ سے سجین کی آواز اپنی مثال آپ تھی گلوکار اداکار اور پرڈیوسر اکشور کمار بالی وڈ کا سرمایا ہے بھارتی ریاست مدیہ پردیش میں چار اگست 1929 کو آنکھ کھولی ان کا اصل نام بہاس کمار تھا ٹھارہ برس کی عمر میں گلوکار بننے کی خواہش دل میں لیے مومبئی کا رکھ کیا تاہم بڑے بھائی اداکار اچھوک کمار کے مشرع پر بطور اداکار بالی وڈ کا قدم رکھا بطور اداکار ان کی انیس سو چھالی سے انیس سو پچپن کے دوران بائیس فلمیں آئیں فلم سے سولہ بری طرح فلوپ ہوئیں انہوں نے اپنے کیریر کا آغاز انیس سو چھالیس میں فلم شکاری میں اداکاری سے کیا حیلہ گانہ انیس سو چھالیس میں فلم زندی کے لیے گایا انہوں نے اسی کے قریب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے لیکن فلم پروسل میون کا کردار فلم لینوں کو سب سے زیادہ بایا ایک دامے کے شوہر کمار کو بطور گلوکار اپنی صلاحیتیں منوانے کے لیے بہت زیادہ جوہرز کرنا پڑی کوئی بھی ان کی صلاحیتوں پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکا کسی نے ان کی آواز کو بہوچ قرار دیا تو انہیں مختلف مشروع دینے والے بھی کہی تھے مشہور موسیقار سی علام چندرہ نے اپنی فلم ساجن میں کشور کمار کو مسترد کر دیا ان کی رائے میں کشور کمار فلم موسیقی اور گانوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مشاہد کی موسیقی میں کشور کمار نے صرف ایک یہ تھی گیا تئیس سال کی مسلسل جدر جہد کے بعد انیس سو انہتر میں فلم رادنا نے کشور کمار کے سارے خواب پورے کر دیئے کئی برسو بعد فلم اندسٹری سوا بستر فراد نے تسلیم کیا کہ انہوں نے بطور گلوکار کشور کمار کی صراحیتیں پہچاننے میں گبدی کی ماضی کے نامر گلوکار مناڈے نے اطراف کیا کہ کلاسکی موسیقی سے نابلد کشور کمار کی ساتھ گانے میں انہیں گبرہات ہوتی تھی دیوانت کا پہلا انتخاب کشور کمار ہی ہوتے تھے رادنا کی ریلیس کے بعد وہ راجیش کھنہ کی آواز بھی بن گئے میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو آئے رتمہ ستانی کب آئے گی تو چلیا تو چلیا پتہ منگشکل کا کہنا تھا کہ انہیں سب سے زیادہ مزاک شور کمار کے ساتھ گانے میں آتا تھا مگر اس دوران وہ اتنے ہساتے کہ پریشانی بھی بہت ہوتی تھی کشور کمار نے بطول میوزک کمپوزر سکین لائٹر اور سکرپ لائٹر بھی کام کیا لیکن انہیں جتنی زرائی گلوکاری میں ملی اتنی کسی دوسرے شعبے میں حاصل نہیں ہو سکی انیس سو پچھتر میں ایمرجنسی کے دوران سنجے گاندی کے دعوت پر کشور کمار نے بمبئی سے دہلی جانے سے نکار کر دیا مرتیجہ یہ ہوا کیونکہ گانے آل انڈیا ریویو سے نشر ہونا بند ہو گئے کشور کمار نے چھے سو سیزائٹ فلموں میں ہزاروں لا زوال و صدہ بہار گیت گئے انہیں انیس سو انہتر میں فلم رادنا کے لیے بہترین گلوکار کا فلم فیر ایوارڈ ملا کشور کمار کی اجدواجی زندگی خوش زیادہ خوش لوار نہیں رہی انہوں نے چار شادیاں کی بنگالی اداکارہ اور گلوکارہ روما گوہا سمت کی پیڑی شادی ہوئی دوسری شادی انیس سو ٹھائون میں اداکارہ مدوبالہ سے کی کشور کمار نے مدوبالہ سے شادی کے لیے اسلام بھی قبول کیا اور ان کا نام قدیم ادھر رکھا گیا دوسری شادی اداکارہ یوگیدہ بالی سے کی لیشتہ چار سال رہا انیس سو سی میں چوتھی اور آخری شادی اداکارہ لینیہ چندر ورکر سے کی کشور کمار کو آٹھ مرتبہ فیلڈ پیر ایوار سے نوازا گیا کشور کمار شورت کی چکا چون بلندگی پر پہنچ کر بھی تنہا اور اجنبی رہے کی آواز میں شوخی تو تھی یادوں میں چھپی درد کی کیفیت ان کے دکھ پرے گیتوں صاف محسوس ہوتی تھی یزین گلوکار تیر اکتوبر انیس سو ستاسی کو صرف اٹھاون سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے